بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور میری دعا اللہ پاک آپ کو ہمیں شاہ خوش رکھے آمین سو مآمین تو جناب آج ہم یہاں بنا رہے ہیں رنگ برنگی اشرفیاں یعنی کہ رنگ برنگی مربع جو کہ اکثر میٹھی ڈیشز میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں میں نے تربوس کے چلکے لے لیے ہیں اور ان کو میں نے اندر سے اچھی طریقے سے صاف کر لیا یعنی کہ ریڈ والا حصہ زائے کر دیا ہے سارا اور اوپر سے اس کا گرین والا چلکہ اتار کے اس طریقے سے سلائزز پہلے کاٹی ہیں اور پھر اس طریقے سے میں نے ان کو کیوبز کی صورت میں کاٹ لیا ہے اور سارے چلکے میں نے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے اور اب میں ایک پین میں پانی لوں گی جو کہ اچھا خاصا پانی لوں گی اور سارے کیوبز میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے سب کیوبز اس کے اندر ڈال دیا پانی کے اندر اب میں نے اس کے بوائل کا انتظار کرنا ہے اور پانی میں اب جوش آئے گا اور یہاں پانی اُبل گیا ہے اور اس طریقے سے میں نے دو تھوڑا آگے پیچھے ہلاتے رہنا ہے ایک خوبصور سے چمچ لے کے آپ یہ چھنی بڑا چمچ ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کوئی سبھی چمچ لے لیں جو جس کے اندر سے پانی نکل سکے تو یہاں یہ ٹرانسپیرنٹ سے ہو گئے ہیں اور اتنے ہی ہمیں چاہیے کیونکہ انہیں اب شیرے میں بھی پکانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو یہاں میں نے یہ سارے کیوٹ نکال دیا یہ دیکھیں آپ ٹرانسپیرنٹ سے ہو گئے ہیں یہ سارے اور اب میں پین کے اندر ایک گلاس پانی لوں گی سوری ایک کپ میں نے اس کے اندر پانی لیا ہے اور اس کے اندر میں نے آدھا کپ تقریباً چینی کا میں نے ایڈ کیا ہے اور چینی میں اس کے اندر مکس کروں گی اس کو پکاؤں ہوں گی اور ان کی مدت زیادہ عرصے تک رہے یہ خراب نہ ہوئے تو میں نے شیرے کو اچھے طری طریقے سے پکا لینا ہے اس طریقے سے اور جب یہ اچھے طریقے سے پک جائے گا اور میں اس کے اندر یہ اشرفیاں یہ جو میں نے تیار کرنے کے لیے رکھی ہیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب میں ان کو ہلاؤں گی تھوڑا پکاؤں گی اور خوشبو کے لیے تھوڑا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مربع کے اندر سے ایک خاص خوشبو سی آ رہی ہے اور وہ خوشبو ہوتی ہے کیوڑا ہی تو یہاں میں اب ایڈ کروں گی اس کے اندر دو ٹی سپون کے برابر کیوڑا کے اندر ڈالوں گی تاکہ اس میں ایک اچھے سی خوشبو سی آ جائے اور یہี่ی پاپی لوگ ٹائم تک چل سکے تو یہ اس طریقے سے میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو اب میں مکس کر رہا گی تاکہ یہ پورے میں اس کی خوشبو اور اس کا اثر آ جائے تو یہاں میں نے مکس کر دیا ہے اور اب اس کو مزید تھوڑا سا پکانا ہے تھوڑا سا اس کو مزید پکا کر میں نے فلیم کو بن کر دیا てitäten میں نے جس کسر کے اکثر کھانوں میں استعمال ہوتا ہے میں نے ایک اورنچ اور ریٹ کلر سنڈیا ہے میں نے دھڑا شیرہ کے اندر کو اٹھا دیا ہے میں نے آنچ کسر کے اندر کیوں نے شیرہ پر اس لئے دیا ہیں تاکہ رنگ برنگی خوبصورت سے کلر کی ہمارے پاس اشرتیاں تیار ہو جائیں تو جناب یہاں پہ میں نے ان کو بیچ میں ایٹ کر دیا ہے اب میں ان کو مکس کروں گی الگ الگ چمچ سے ان کو مکس کرنا یہ نہیں کہ ایک ہی چمچ سے مکس کر دیں ان کے لیے الگ الگ چمچ رکھنا ہے تاکہ ایک دوسری کا کلر ان پہ نہ چڑے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے تین چمچ استعمال کیے ہیں تاکہ ان کو اچھا سا کلر چڑ جائے اور ایک دوسری پہ ان کا کلر نہ چڑے یہاں میں ان کو مکس کر کے رکھ دیا ہے میں نے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک ان کو اسی طریقے سے پڑا رہنے دیں اور پھر ایک چھنی لیں اور اس چھنی میں الگ الگ ان کو چھان لیں تاکہ جو بھی پانی جو شیرہ اس کے اندر بچا ہوئے وہ سارا نکل جائے اور خوشب ہو جائے یہ عمل ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر ہم انہیں کٹھا بھی رکھیں یا جس طریقے سے بھی رکھیں تو ان کا کلر ایک دوسرے پہ نہ چڑ جائے اگر ان کے در پانی ہوگا تو وہ ایک دوسرے پہ کلر چڑ جائے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے دیار ہوگئے ہیں اس طریقے سے چھنی کے اوپر آپ جتنا چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے نچڑ جائے اور یہ بلکل سیپریٹ سیپریٹ سا تیار ہو جائے اور میں نے اس کو اس طریقے سے رکھ دیا ہے اور اب سارا پانی اس میں سے چھن گیا ہے اور اب میں نے ان کو پلیٹ میں یہ دیکھیں سرف کر دیا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکھوں اچھے طریقے سے کہ یہ کتنے خوبصورت کلر بنے ہیں اور جناب کو ضرور بتائیے گا کومنٹس میں اور چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہمیں اس سے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو بسند آرہی ہیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں اس طرح ہماری آنے والی نئی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے کی تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ ہمیں لائک اور شیئر کرتے رہیں گے اور سبسکرائب کریں گے تو ہمیں سپورٹ ملیں گے تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ